السلام علیکم امید ہے میری چھوٹیز یوٹیوب فیملی بلکل خیریت سے ہوگی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک آج آپ لوگ کے ساتھ اپنا فل دے روٹین شیئر کروں گی کچن روٹین یا پھر آپ کیا سکتے ہیں what i eat in a day in portion control for weight loss جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے چینل پر آپ لوگ کو یہی ویڈیوز شاید پسند آ رہے ہیں کیونکہ میں نے جب بھی کوشش کی ہے اپنا کچھ اور روٹین شیئر کرنے کی تو وہ ویڈیوز اتنی زیادہ appreciate نہیں کی گئی ہیں تو آپ لوگ پلیز مجھے suggestion دے سکتے ہیں کہ کیا میں صرف اسی theme کو لے کر آگے continue کروں یا پھر میں off and on different topics کے اوپر بھی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں فلحال جب میں صبح ہی صبح breakfast کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی تو مجھے روٹ سے نیچے کافی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی تو بس وہی جا کر balcony سے چیک کر رہی تھی آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں actually یہ ہمارے یہاں ہر چار چھ مہینے میں ایسا ہوتا رہتا ہے kmc والے آتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں food street کے area میں رہتی ہوں اور نیچے بہت سارے کھانے پینے کے stalls ہوتے ہیں اور ساری رات یہاں لگتا ہے کہ کوئی نہیں سوتا ہے ہم جلدی سونے اور جلدی اٹھنے والے ہیں لیکن ہم جس area میں رہتے ہیں یہاں صبح تو پھر بھی آپ کو سناٹا مل جائے گا لیکن رات یہاں پر ساری رات ہی رونک لگی رہتی ہے تو دو تین دن سے kmc والے آئے ہوئے ہیں stalls کچھ لوگوں کے اٹھا لیے گئے تھے اب آج صبح ہی صبح آگئے ہیں اور road clear کروا رہے ہیں جو restaurant's والوں نے آگے کافی area road کا cover کر لیا تھا اپنے restaurant's کو بڑھا بڑھا کر ان تمام چیزوں کو اب وہ توڑ کر clear کر رہے ہیں اور hopefully road کو proper صحیح طریقے سے ایک بار پھر بنا دیا جائے گا لیکن یہ جو stalls ہٹتے ہیں یہ صرف ہفتہ دس دن کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد تمام stalls دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں تو یہ off and on ہوتا رہتا ہے خیر ناشتے کی recording نہیں کر سکی کیونکہ میں اپنا کافی time balcony میں میں ویسٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جلد جلدی بس میں نے cooking کی ہے کیونکہ husband کو بھی لیٹ ہو رہا تھا بیٹے کو یونیورسٹی جانا تھا recording نہیں کر پائی ہوں کیونکہ جب ہم cooking کی recording کر رہے ہوتے تو اس کے لیے extra time چاہیے ہوتا ہے usually ہم بہت fast cooking کر لیتے ہیں لیکن جب ہم same recipe کو camera کے ساتھ shoot کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کافی سارا time چاہیے ہوتا ہے تو میں recording نہیں کر پائی میں نے یہاں آپ لوگوں سے last video میں شیئر کیا تھا کہ میں نے hyper superstar سے اس بار یا car for سے brand buns پرچیز کیا ہیں تو وہ آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں بہت اچھے لگے ہیں مجھے بس اس کی اگر آپ لوگ کو east کی smell پسند نہیں ہے تو شاید تھوڑا سا irritate کرے آپ کو وہ smell لیکن میری بیٹی کو personally بہت زیادہ پسند آئے ہیں پورا bun اس کا brown سے coat ہوا ہے اور بہت اچھا بہت soft اس کا texture ہے مجھے دکھنے میں کافی بڑے لگ رہے تھے تو میں نے ایک ہی sandwich بنایا تھا اس bun کے اندر میں نے ایک شامی کباب صرف oil کا spray کر کر میں نے اسے cook کر لیا تھا اس کے علاوہ ایک انڈا میں نے one teaspoon oil میں cook کیا ہے وہ لگا ہے ساتھی کھیرے لگا دیئے تھے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر دو teaspoon چلی garlic sauce لگائی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ کافی بڑا بن ہے تو میں نے اسے half کر لیا تھا اور half portions میں نے اپنا بیٹی کو دے دیا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو اپنا breakfast کا portion بتا دیتی ہوں تو میرے حساب سے میں نے two portion carbohydrates لیے تھے اس کے علاوہ میرے portion میں half انڈا اور half شامی کباب ہے جو کہ میرا half portion پروٹین کو کور کر رہا ہے میں نے کھیرہ استعمال کیا ہے ایزا ویج اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر جو چلی garlic sauce کا استعمال کیا ہے اس کی calories بن رہی ہیں 13 اس کے علاوہ چائے کے اندر میرا one portion dairy کا کور ہو رہا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں one teaspoon شگر ایٹ کرتی ہوں تو وہ ہو جاتی ہیں 16 calories تو میری calories 13 calories میری سینوچ کے اندر موجود ہیں اور 16 calories چائے کے اندر موجود ہیں جو کل ملا کہ I think 29 calories بن جاتی ہیں تو صبح ناشتے میں میری 29 calories کنزیوم ہو چکی ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جب تمام چیزیں سمیٹ لیں تھی تب ایک دم اچانک ذہن میں آیا کہ مجھے ان buns کا ویٹ چیک کر لینا چاہیے کچھنی سکیل نکالا تھا تو پھر یاد آیا کہ کسی نے کمنٹ میں کہا تھا کہ اپنی کچھنی سکیل کا باکس شو کر دیں بس وہی شو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بہت ایزی لی آویلبل ہے اسپیشلی کرانچی میں تو آپ کو یہ چھوٹی دکانوں پر بھی مل جائے گا اور سپر سٹورز پر بھی مل جائے گا اسپیشلی اگر آپ لوگ بیکنگ سپلائیز میں انٹرسٹ ہے تو پھر آپ اس کے لیے کرانچی میں بہری بزار وزٹ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گل پلازا اسپیشلی فرسٹ فلور وہاں پر وزٹ کیجئے تو آپ کو بہت اچھی ورائیٹی مل جائے گی میں نے ایک زمانے میں آپ لوگ ساتھ شاید یہ بھی شیئے کیا تھا کہ میں بیکنگ سپلائیز کا بھی کام کر چکی ہوں تو میں موسیلی الی ایکسپریس سے اپنی سپلائیز منگواتی تھی بات سمہا ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے کرانچی سے ہی پرچیس کرنی پرتی تھی پروڈکٹ تو پھر میں بہری بزار یا پھر گل پلازا کو ہی پریفر کرتی تھی اب آپ لوگ دیکھ لیجی اس بران بریڈ رول کا جو ویٹ ہے وہ ہے ایٹی تھری گرامز یوزیلی فرا میم ہمیشہ کاربز میں جو ویٹ بتاتی ہیں وہ ہے ایٹی گرامز چاول لے لیجیے یا پھر آپ روٹی وغیرہ لے رہے لیکن جب بریڈ کی بات آتی ہے تو وہ ہمیشہ ہی کہہ دی ہیں کہ اگر آپ بریڈ لے رہے ہیں تو تو سلائسز کنزیوم کیجئے اس میں ویٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ بن لے رہے ہیں تو فل بن اگر آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کا 2 پورشن کاربز ہو جاتا ہے تو یہ بن کافی لانگ لگ رہا تھا اس وجہ سے میں نے ہاف کیا اور میں ابھی بھی اسے 2 پورشن کاربز میں ہی کنسیڈر کر رہی ہوں ناشتے کے بعد mid morning میں میں نے فروٹ لیا تھا ایس آئی سناک اور میں نے لیا تھا آج آم لوگ جس کی میں نے شارٹ تو ریکارڈ کی ہے بھر میں اس ویڈیو کی لئے کلپ ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں آم لوگ کو آئی تنگ جا پانی پھل بھی کہا جاتا ہے بہت بینیفیٹس ہیں اس فروٹ کے بھی آپ لوگ ضرور استعمال کیا کیجئے مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے کوشش کر کر اگر فروٹ کر سکتے ہیں تو سیزنل فروٹ کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور انکلوڈ کیا کیجئے ویسے بھی آج کل بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آئی نو ایس دیفکل کہ ہم ڈیلی فروٹ کنزیوم کریں میں بھی ڈیلی فروٹ نہیں لے پاتی ہوں تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ سیزنل فروٹ ہی اپنی ڈائیٹ میں شامل کروں اسی وجہ سے میں نے خجور کا ایک باکس فریج میں رکھا ہوا ہے کہ اگر میں اور کوئی فروٹ کنزیوم نہ بھی کر پاؤں کم از کم دو خجور ضرور میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ لے لیا کروں اب میں آپ لوگ بتا دوں کہ آخر میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں تو لنچ میں بنا کر رہی ہوں میں چنہ دال بنا رہی تھی اس کے لئے میں نے تقریباً سات آٹھ جوے لہسن کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور آئی تنگ دو تین ہری مرچیں یا دو ہری مرچ میں نے لی ہے اور میں نے موٹر پیسٹل میں کرش کر لیا تھا اس کا فلیور ہی بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں یوزیلی پیسٹ وغیرہ استعمال کرتی ہوں مارکٹ سے پرچیز کیا ہوا لیکن اس میں وہ بات نہیں آتی جو آپ بلکل فریش کرش کر کر کھانوں میں ایڈ کرتے ہیں تو میں نے آئیل اپنے فائف پورشنز کے حساب سے لیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں میں فائف ٹی سپون میں ہی تمام کھانے بناتی ہوں آپ بھی اپنی فیملی میمبرز کے حساب سے پورشنز کو کاؤنٹ کیجئے اور اس حساب سے پین کے اندر آئیل ڈالا کریں اور ریسیپی آپ وہی فالو کریں جو آپ ہمیشہ گھر میں فالو کرتی ہیں جو آپ کیا فیملی میمبرز کو پسند ہے میں بھی کھانا بلکل ویسے ہی بناتی ہوں جس طرح کہ میرے فیملی کو پسند ہے بس صرف اسی چیز کا میں نے اپنی ڈائیٹ میں چینج لیا ہے کہ مجھے آئیل کی کونٹیٹی کو کم کرنا ہے کیونکہ باقی تمام چیزیں ہم لوگ ویسے بھی کم ہی کھا رہے ہوتے ہیں کوئی چکن کھا کر کتنا چکن کھائے گا یا کوئی ڈال لے کتنی ڈال لے لے گا 5 ٹیبل سپون بہت اناف ہوتی ہے جو ہمارے 1 پورشن پروٹین کو کور کر رہی ہے لیکن پاکستانی کیوزین میں یا پھر انڈین کیوزین میں آئل کا استعمال بہت ہو رہا ہوتا ہے پاکستانی کھانوں میں جب تک اوپر تری نظر نہ آئے یا آئل کی ایک پروپر لیئر نظر نہ آئے سیریسفیکشن نہیں ہوتی دیسی فوڈ کھانے کی تو بس یہی پر آکر ہمیں تھوڑی اپنی کوکنگ میتھر کو چینج نہیں کرنا ہے اپنی کوکنگ میں صرف یہی چیز کو چینج کرنا ہے کہ ہمیں آئل صرف اتنا ہی کنزیوم کرنا ہے جتنے ہمیں پورشن میں allowed ہے اور اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ اس میتھر کو کنٹینو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نہیں مانگ بھائی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بجٹ فرینلی ڈائیٹ بھی ہے پروٹین کا پورشن کا کنزیوم کرنے کے لیے آپ بھنے ہوئے چنے گھر کے اندر رکھ لیجیے کہ اگر کبھی صرف آپ نے سبزیاں بنائی ہوئی ہیں تو یا تو ایک انڈا آئل کر لیں یا پھر کوئی اگر آپ کے پاس کباب موجود ہے تو صرف آئل کا سپری کر کر آپ اسے پکا لیں اور وہ کنزیوم کر لیں اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو بھنے ہوئی چنے گھر کے اندر ضرور رکھا کریں دو سے تین ٹیبل اسپون کے برابر بھنے زیادہ ہوتا ہے کہ میری فیملی کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ پروپر آئل کے ساتھ کوکنگ کرنا تب بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں کم آئل کے ساتھ ہی کمپلیٹ کوکنگ کرنے کے بعد اوپر سے اپنا پورشن الائدہ کرنے کے بعد اوپر تڑکہ دال دیتی گھر کے بڑے بورے انہیں اس طرح کا بہت کم تیل کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے بٹ وہ پسند نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنا ٹائم مینج کرتے ہوئے سیم ریسیپی میں ان کے لیے بھی اوپر سے آئل ڈالیں انہیں بھی خوش رکھیں فیملی ممبرز خوش رکھیں اور ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں اور وزن کم کرتے جائیں اور سب کو حیران کر دیں آج گپ شب سادہ ہو گئی ہے ریسیپی شیئر نہیں کر پائی ہوں انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کر دوں گی بہت سیمپل سی ریسیپی تھی جس طرح سے آپ کھنگ اور آپ میکسیمم ٹو پورشن کاربو ہائیڈریٹس ایک ٹائم کے میل میں کنسیم کر سکتے ہیں اس کے لئے میں پانچ ٹیبل اسپون دال کے لئے ہیں جو میرا پورشن پروٹین ہے پھر دال پھر میں سی ٹیبل اسپون تک لے سکتی تھی پروٹین بھی کور ہو گیا جو چیز مس کر رہی ہے اس وقت یہاں پر وہ ہے فروٹ اور ڈیری کا پورشن اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا دہی ساتھ لے لیجیے اور کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو میل کے فورا بات فروٹ لینے کی عادت ہے تو آپ فورا فروٹ لے لیجیے لیا تھا اور شام کو دوبارہ سے ایک بار کچن میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا روٹین شیئر کرنے کے لیے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے کباب کڑا ہی بیٹی نے فرمائش کی تھی تو بس وہ تیاری ہو رہی ہے تو میں اس کے لیے حردھ ریسیپی آپ لوگ جلدی سے بتا دیتی ہوں پھر وہ ہی آپ لوگ کو تھوڑا سا ٹھیکنیک شیئر کر دوں گی ایکچولی آج میں پروپر ریسیپیز بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں میں لوگ کو موٹیوییٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ پلیز پلیز جو لوگ صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میتھڈ کو فالو کریں وہ سوچے نہیں ایک بار سٹارٹ لینے کیونکہ جتنا آپ زیادہ سوچتے رہیں گے یقین مانے میں اس ڈائیٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے تین سال کا ٹائم لیا ہے میں ریگولر فریحہ جی کا گروپ دیکھ رہی تھی ایز سائلنٹ میمبر ہی انہیں فالو کر رہی ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے فیس بک گروپ میں آپ کے اپنے کچھ ریلیٹیو فرین موجود ہوتے ہیں تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ فیلحال میں اپنی میلز وہاں پر شیئر کروں کیونکہ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں کوئی ڈائیٹ سٹارٹ کرتی ہوں پھر بیچ میں اگر میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی یا ڈائیٹ چھوڑ دی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی پارٹسپیٹ نہیں کیا ہوا ہے بات اسی وجہ سے میں نے یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ میں اپنی اس جورنی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ مجھے بھی اس سے موٹیویشن ملتی رہے گی کیونکہ جب آپ لوگ مجھے ایک کمنٹ بھی اچھا کر دیتے ہیں یقین مانے مجھے اور زیادہ ہمت ہوتی ہے مجھے اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کچھ نیا کرنے کی یقین مانے جو بن بھی میں لے کھائی تھی وہ میں لائی تھی مجھے بنانے تھے فہیتا سانوچز کیونکہ ہم دوگ ڈائیٹ کو بہت سیریسی لے کر بہت ٹائم نہیں ملا انشاءاللہ جل شیئر کروں گی سوسس کے ساتھ پروپر کیلریز اس کی کاؤنٹ کرنی ہوں گی تاکہ آپ لوگ کو شیئر کروں آپ لوگ کو زیادہ محنت نہ کرنے پڑے آپ صرف بس اس ریسیبی کو فالوو کریں اور اپنی ڈائیٹ کو انجوائی کر سکے تو بس بلکل ہر وقت موٹیویٹیڈ رہتی ہوں بلکل ایسے ٹائمز بھی آتے ہیں جس وقت میں sometimes پورا پورا ہفتہ بھی میں نے پورشن کنٹرول کو فالو نہیں کیا ہے تو اس طرح کے دن بھی میرے خیال سے ہر ایک کے ساتھ ویٹ لاز جرنی میں ضرور آتے ہیں تو پھر بھی جب میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ڈائٹ شیئر کرتی ہوں تو دوبارہ سے موٹیویشن ملتی ہے تو آپ لوگ بھی جب بھی کوئی ایسی جرنی سٹارٹ کریں کسی ایسی جگہ پر اپنی محنت شیئر کرنے کی کوشش کریں جہاں سے آپ کو پوزیٹیو ریزلٹس ملیں یا پوزیٹیو کومنٹس ملیں اس سے یقین مانیں کہ آپ کی اور بھی زیادہ دل چاہے گا کہ آپ اور زیادہ اس چیز کے لئے محنت کریں کچھ ایکسرسائز کریں کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کریں اگر آپ لوگ نے پورشن کنٹرول سٹارٹ کر دیا ہے تو کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اور یہاں اپنے ریویوز اپنے ریزلٹس ضرور شیئر کریں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈائیٹ کیا واقعی اتنا ایزی ہے فالو کرنا کیا ہم اپنے لائف سائل کو واقعی اس طرح سے بھی ہلدی کر سکتے ہیں خیر کمی ڈائیٹ کرنے کمی پہلے کمی کمی کو موسی شیئر پڑھ کمی 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 خде ایک ٹی سپون بھر کر جو کی آئی ٹی بل سپون کے برابر ہوگی شان کا تکہ مسالہ ایڈ کیا اس کے اندر ٹینڈرائیزر موجود ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کباب بنانے ہیں تو اسے پھر زیادہ دیر مت رکھیے گا کیونکہ تکہ میں بوٹی کی حساب سے ٹینڈرائیزر کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے سیکھ کباب مسالے میں تھوڑے کم ٹینڈرائیزر ہوتا ہے تو بس میں نے یہ جیسے ہی مسالہ مکس کیا تھا فوراں اس کی کوکنگ سٹ پھر زیادہ ہوتا ہے جو میں نے کباب بنائے ہیں اس میں میں نے فرائی پین کے اندر صرف آئیل کا اسپریے کیا تھا اور میں نے کباب بنا لیا تھے اور جو فیملی میمبر کیلئے میں نے کباب بنایا ہے وہ میں نے تھوڑے سے ایکسٹرا آئل میں فرائی کیا ہے کباب بلکل کمپلیٹ ڈن ہو جانے چاہیے بہت سلو فلیم پر مت کیجئے گا دروائیز کباب پانی چھوڑ دیتے ہیں تو میڈیم فلیم کے اوپر ان کے سائٹس کو چینج کرتے ہوئے میں نے کک کر لیا ہے پہلے میں میں نے سوچا تھا کہ تمام کباب میں پین کو گریز کر کر صرف مطلب آئل کا اسپری کرنے کے بعد میں کباب کو کر لوں گی بہت پھر مجھے آپ لوگوں کو شو کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے فیملی میمبرز کے لیے تھوڑے سے ایکسٹرا ایفرٹ کر کر ان کے لیے پروپر میل تیار کر سکتے ہیں تو سیم کباب کا کیمہ ہے میں نے سب سے پہلے اپنے لیے اسپری کر کر یا پھر آپ ون ٹی سپون تک آئل اس میں ایٹ کر دیجئے اپنی کباب فرائی کر لیجئے اسے نکال کر الگ رکھ دی اس کے بعد سیم پین کے اندر ہی میں نے ایکسٹرا آئل ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر تمام کباب فرائی کر لیے تھے کیونکہ جو کباب آئل کے اندر فرائی ہوتے ہیں اس کا ٹیکسچر اور جو صرف اسپری کر کر فرائی کیا ہے اس کا ٹیکسچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آئل کے اندر فرائی کیا ہوئے کباب میں آوٹر لیئر تھوڑی سی کرسپ ہو جاتی ہے جب آپ اسے کڑھائی کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ٹوٹنے کا اتنا ڈر نہیں ہوتا لیکن جو کباب آپ نے بہت کم آئل کے ساتھ کو کیے ہیں ان کا تھوڑا سا آوٹر لیئر اتنا کرسپ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے جب آپ اگر اسے گریوی میں زیادہ سپون چلاتے ہیں تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے میں نے اپنے لئے بہت کم آئل کے ساتھ صرف گریز کر کر پین کو کباب تیار کیے ہیں تو اب میں نے جو گریوی تیار کرنی ہے وہ کم آئل کے ساتھ ہی تیار کرنی ہے تو میں نے جتنے کباب تیار ہو گئے تھے میں نے دو کباب ون پورشن کے لیے کاؤنٹ کر کر جتنے بھی کباب تھے اسے ساپ سے میں نے آئل پین کے اندر ڈال دیا ایٹ پورشنز بن رہے تھے کباب کے تو ایٹ ٹی سپون میں نے آئل اس کے اندر ڈال دیا تھا کباب کے پورشنز ریپین کرتا ہے کہ آپ نے کس سائز کے کباب تیار کیے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں نے سیم آئل یوز کیا ہے جس میں میں نے کباب فرائی کیے تھے لیکن ظاہر ہے میں یوزیلی پلاسٹک کا جو میزرنگ سپون ہے وہ آئٹ کرتی ہوں لیکن گرم تیل کی وجہ سے میں نے آج جو گھر میں ریگلر ٹی سپون ہوتا ہے اس کا استعمال کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا یہ ٹی سپون بہت کم کونٹیٹی ہے آئل کی تو میں میزر کر رہی تھی اپنے بلو سپون میں تھوڑا سا فل آئل لیا تھا اور پھر اپنی سٹیل والی سپون میں اسے جب ٹرانسفر کیا تو ڈھائی ٹی سپون بن رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس وقت گریوی بنانے میں بہت کم تیل کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں ہاف کٹ کر کے ٹیمارٹر شامل کر دیئے تھے اسے کور کر کر کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیجئے اس طرح سے اس کی اوپر جو سکن ہے وہ ہٹ جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے اسے آپ ایزلی ریموف کر دیجئے اس کے بعد ٹیمارٹروں کی بھنائی کر لیں اس کے بعد میں نے اس میں مسالے میں نمک حلدی لال مرچ پاودر اور کٹی لال مرچیاں چلی فلیکس ایڈ کیے تھے اور مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر چاٹے والی سپون دہی کے ایڈ کیے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ ایک سے دو چائے کا چمچ آپ کسوری میتھی ایڈ کر دیجئے دو چائے کا چمچ بھناکوٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ بھناکوٹا زیرہ آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر یہ تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد کچھ دیر اس کی کوکنگ کی جب آئل سپریٹ ہونے لگا تھا تو میں نے مزید تھوڑا اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے مسالہ بھوننے کے لئے میں نے آپ لوگوں سے یہی کا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو لگے کہ مسالہ چھپک رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کرتے رہا کریں اور اس کی بھنائی کیا کریں پانی میں جیسے ہی بوائل آ گیا میں نے کبابیں شامل کر دی ہیں اور اس میں جو فرائٹ کباب تھی وہ بھی ڈالی ہیں اور جو میرے پوشن سے ایکسٹرا بچ گئی تھی جو میں نے کم تیل کے ساتھ پکائی ہیں تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اچھی درہاں سے مکس کرنے کے بعد اوپر سے ہرادھانیاں اگر پسند کرتے ہیں تو ادرک ایٹ کر دیجئے لمبائی میں کا ٹی وی ہری مرچیں ایٹ کر دیجئے بہت مزیدار سی کڑائی ہے بس اسے کچھ دیر کے لئے دم کی آنچ پر شور دیں تاکہ آئل تھوڑا سا اوپر آ جائے اب جو کباب میں نے اپنے لئے الائدہ کر کے رکھے ہوئے تھے گریوی جب بلکل ڈن ہو گئی تھی تو اس میں سے میں نے اپنا پورشن الگ لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے اب یہ کباب ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ہرادھانیاں ڈال کر اسے بھی دم پر رکھ دیا تھا اب میں آپ کو بتا دوں جو کڑائی آپ نے اپنی فیملی کے لئے الائدہ کی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر آپ دینا چاہتے ہیں ایکسٹر آئل کا بگار تو آپ پین میں آئل گرم کریں اس کے اندر تلہار میرچ پاوڈر اگر آپ اس طرح سے آفن آن کرنا چاہتے ہیں تو پیپرکا پاوڈر یا تلہار میرچ پاوڈر کے اندر ضرور رکھیں تھوڑا سا مسالہ تھوڑی سی یہ لال میرچ اس کے اندر ڈالیں کیونکہ اس سے اس کا سپائس لیول نہیں پڑے گا صرف کالر آئے گا تھوڑا سا اگر پسند کرتے ہیں تو گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کریں اور اس گرم گرم تھیل کو اپنے تیار میل کے اوپر ڈالیں اور اسے صرف ایک دو منٹ کے لیے دم کی آنچ پر چھوڑ دیجئے اور پھر آپ دیکھیں آپ کی فیملی ممبر بلکل نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ بہت کم آئل کے ساتھ پکایا ہوا کھانا ہے اب میں آپ کو اپنا پورشن بتا دوں تو میں نے دو کباب لے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑی گریوی لے لی ہے کم آئل کے ساتھ کھانا بنانے میں صرف یہی ایک جو بیک ہے کہ آپ پتلے شربے والا کھانا اتنے اچھی طریقے سے نہیں بنا پاتے ہیں کیونکہ اس میں فیل آتی ہے کہ پانی علیہ دا ہو رہا ہے تو میں نے آج تھوڑا سا شربہ پتلا کرنے کی کوش کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا پانی پانی والی فیلنگ آ رہی ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا مزید بھون لیجیے اور اس کے پانی کو ڈرائی کر لیجیے دو پورشنز کباب کے دو پیس کباب کے لینے کے بعد میرا یہ ون پورشن پروٹین کور ہو گیا سیونٹی گرام کی میں نے ہول ویٹ فلای کی روٹی لی ہے جو دو پورشن کاربو ہائیڈریٹس کو کور کر رہا ہے اور ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے سیلڈ لے لی ہے تو یہ تھا میرا آج کم بہت ہی مزیدار سا ڈینر اور ڈینر کے بعد باری آتی ہے کچھ میٹھے کی تو آج میں نے لیا ہے آئیس کریم ایکچولی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری برڈ دے تھی تو بیٹی نے میری فیوریٹ آئیس کریم آرڈر کی تھی فوڈ پانڈا سے تو بس جی رات کے وقت وہ کھا رہے ہیں یہ میں نیکس ڈے کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں برڈ دے ایک دن پہلے تھا اس دن بھی میں نے آئیس کریم کھائی تھی اور آج دوبارہ سے میں آئیس کریم کنزیوم کر رہی ہوں اور مجھے نہیں معلوم اس کی کیلوریز کتنی ہیں تو بس میں اسے انجوائی کر رہی ہوں بغیر یہ سوچے کہ اس میں کتنی کیلوریز ہیں میں صرف اس فیملی مومنٹ کو انجوائی کرنا چاہ رہی ہوں دھیان جہاں پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بچوں کے لیے دو دو سکوپ آئیس کریم کے نکالے ہیں تو اپنے لیے اور ہزبن کے لیے میں نے صرف سنگل سکوپ نکالا ہے اگر میں پورچن کنٹرول فالو نہ کر رہی ہوتی تو میں بھی شاید دو سکوپ ہی آئیس کریم کے کھاتی تو جی میری اس طرح سے کھاتے پیتے یہ ویٹ لاز جیورنی چلتی جا رہی ہے الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ جل دوسری ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ